اسلام علیہ السلام علیکم بurat، میں ہموت شام بھلی، امید ہے آپ سب اخریت سے ہوں گے آج امریکہ کے جو امیگریشن بیس ویزا کٹیگری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن امیگریشن بیس جو ویزا کٹیگری ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی کٹیگریز ہیں لیکن میرا فوکس دو جو مین کٹیگریز ہیں اس کی ان کے اوپر ہوگا اور ایک کٹیگری ہے فیانسی بیس ویزا کٹیگری ہے سپورس بیس ویزا کٹیگری لیکن ویلاغ شروع کرنے سے پہلے میں آج بھی اپنے پچھلے ویلاغ کی طرح یہ بتاتا چلوں کہ میں امیگریشن کا کنسلٹنٹ یا اٹارنی یا لائر نہیں ہوں تو اگر آپ کو کوئی لیگل ایڈوائز چاہیے کسی امیگریشن ریلیٹڈ معاملے کے بارے میں یا کوئی بھی قانونی طور پر مشرع کرنا امیگریشن سے متعلق تو اس کے لئے بہتر ہے کسی امیگریشن کا جو اٹارنی یا وکیل ہے اس سے رابطہ کیا جائے کیونکہ میں اپنے اس ولاگ میں جو بھی انفرمیشن دوں گا وہ میری اپنی انفرمیشن کے اوپر مبنی ہوگی میرے جو معلومات میں نے کٹھی کی ہیں یا جو بھی میں جانتا ہوں اس کے بارے میں اس کے اوپر مبنی ہوگی لیکن اس کی جو قانونی اگر کسی کو رہن میں چاہیے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ امیگریشن کے مکیل سے رابطہ کیا جائے آگے بڑھتے ہیں امیگریشن بیس پر جو ویزا ہے اس کی مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں جیسے مثال کے طور پر اس ویزے میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری بھی مجود ہے جو کہ اراکی نیشنل ہیں اور امریکہ جب وہاں پہ جنگ کر رہا تھا تو وہ اراکی نیشنل کسی بھی طریقے سے امریکہ کی مدد کر رہے تھے فار ایک زیمپل ان کے ٹرانسلیٹرز وغیرہ ہوگئے انٹرپلیٹر ہوگئے اس طرح کے مختلف قسم کی جو مدد وہ کر رہے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں پھر جو افغان نیشنل ہیں جو کسی بھی طریقہ سے امریکن حکومت کی مدد کر رہے تھے وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں پھر اس طرح فیملی بیس جو سپانسرشپ ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے فیملی بیس میں فار ایک زیمپل جو امریکن سیٹیزن ہے وہ اپنی بیوی کو بچوں کو مطلب بیٹے یا بیٹی کو ماں باپ کو بہن یا بھائی کو سپانسرشپ کر سکتا ہے ٹھیک اس طرح جو گرین کارڈ ہولڈر ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اور ان میریڈ بیٹے یا بیٹی کو جو انا وہ سپانسر کر سکتا ہے اس کیٹیگری کے انڈر بیسیکلی امیگریشن بیس کیٹیگری کا مقصد ہی ہے امیگریشن بیس ویزا کیٹیگری کا مقصد ہی ہے کہ اس کیٹیگری پہ جو ویزا ملتا ہے اس کا آگے سے جو پراسس ہے وہ گرین کارڈ نیکسٹ اپ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سیرزن شپ ہوتی ہے ٹھیک یہ کچھا ویزا نہیں ہوتا یہ پکا ویزا ہوتا ہے تو اگر وہ ساری ریکوائرمنٹس ان کی پوری کرتے جائیں تو جلد گرین کارڈ اور سیرزن شپ جو انا وہ مل جاتی ہے اور بعض صورتوں میں ڈریکٹ گرین کارڈ ہی ملتا ہے گرین کارڈ کے اوپر آپ امریکہ آتے ہیں اور امریکہ آنے کے بعد سیرزن شپ کا جو انا وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد سیرزن شپ مل جاتی ہے ویزا یا پھر جو ہے نا وہ سپاؤس بیس ویزا یعنی شادی کی بنیاد پر ویزا ٹھیک تو اب ان کا ویزے کا کیا طریقہ ہے ان کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے ان ویزوں کو اور اس کی کیا بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا تھوڑا سا مختصران ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں ویزوں کی جناب صرف کیٹیکریز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں فیانسی ویزا اور سپاؤس ویزا لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جنتی ہیں اب اگر سپاؤس ویزے کی بات کریں اس میں ایک اپلیکیشن جو وہ فیل کرنی ہوتی شادی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شادی ہو گئی ہو امریکن سیرزن ہو لڑکا یا لڑکی اور دوسرا جو ہے نا وہ امریکہ کے سیرزن نہ ہو جو ان کنٹریز کا سیرزن ہو جو امریکہ آنا چاہتا ہے جس کا اس کے سپانسرشپ کی بنیاد پر فار ایک زیمپل امریکہ فار ایک زیمپل انڈیا بنگلہ دیش افغانستان پاکستان کسی بھی کنٹریز کا وہ رہائشی ہے اس کے لیے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ اپلیکیشن ایک فیل کرنا ہوگی اس اپلیکیشن کے بعد دو عدد تصفیریں اس اپلیکنٹ کی جو ہیں وہ چاہیے اس کے بعد جو میریز سیٹیفکیٹ ہے جو ثبوت کے شادی ہو چکی ہے پھر جو اپلیکنٹ ہے اس کا اگر پہلے کوئی ڈیورس ہو چکی ہو طلاق ہو چکی ہو یا پہلے اس کی جو بیوی یا خامد جو ہے وہ مار چکا ہو خوت ہو گیا اس کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ ڈیتھ یا میریز ڈیورس سیٹیفکیٹ چاہیے اگر ہے تو اگر اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اس کے اپنے ہوم کنٹری کا جہاں پہ وہ رہ رہا ہے یا جہاں پہ بھی جن جن ممالک میں بھی چھے مہینے سے زیادہ وہ رہ چکا ہے ان ممالک کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے نا وہ بھی چاہیے ہوگا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کا جو ریلیشنشپ ثابت کرنے کے لیے تصویریں جیسے کہ ان کی شادی کی تصویریں نکاح کی تصویریں شادی کی تصویریں اگر وہ اکٹھی ان کی موجود ہیں تو وہ تصویریں لازمی چاہیے ہوگی اس ویزے کے لیے سپاؤس ویزہ اپلائی کرنے کے لیے پھر ایک اور بنیادی چیز وہ ہے کہ فنینشل سپورٹ کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ چاہیے یہ ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا اپلیکنٹ کے سپانسر کی طرف سے یعنی اگر اس کی بیوی یا اس کا خامند امریکن سیٹیزن ہے تو وہ یہ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ میں فنینشل سپورٹ جو انا اس کو کر سکتا ہوں اگر وہ دوسرا بندہ جو آنا چاہ رہا ہے وہ اپنے فنینشل سپورٹ کا خود ثبوت دینا چاہے تو یہ بھی وہ اکسپٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ صورتوں میں جو یہاں پہ بندہ رہ رہا ہے وہ جاب کر رہا ہے وہ اپنا فنینشل ایفیڈیوٹ دے گا سپورٹ کا کہ اس نے آنا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ میں آ رہا ہے یہاں پہ جاب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا یا کروں گی تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے اس سرٹیفیکیٹ کا اس ایفیڈیوٹ کا کہ جو آنے والا ہے وہ یہاں پہ آ کے پبلک اسسٹنس نہ لے یعنی جو سوشل سپورٹ ہے گورنمنٹ سے وہ نہ لے اور وہ اپنا جو اس کے پاس جو ثبوت ہے فنینشل اسسٹنس کا یعنی کہ وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر اس نے اقرار کیا ہے اس کے سپانسر نہیں ہے اس نے کہ وہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنے خرچے خود اٹھا سکتے ہیں جب تک کہ ان کو جاب نہیں مل جاتی یا اس کے بعد بھی اپنے خرچے خود اٹھا سکتے ہیں ان کو کسی قسم کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں چاہیے وہ حکومت کو پربوجھ نہیں بنیں گے اس کے یہ بنیادی مقصد ہے اس کے بعد جس نے اپلائی کرنا ہے جو سپانسر ہے اس کے جو ٹیکس ہیں وہ فائل ہوتے رہے ہوں جو ٹیکس ہیں وہ ہر سال اس کے فائل ہوتے رہے ہوں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ اور یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ چند بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں سپوس ویزا کے لیے اور اگر دو سال پورے ہونے سے پہلے اس کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر امریکہ آنے کے بعد اس کا دو سال پورے ہونے سے نوے دن پہلے ہوا ہے اپنا گرین کارڈ جو ہے وہ کنڈیشن ریموو کرنے کا اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو پہلے ایک کنڈیشنل گرین کارڈ ملے گا کنڈیشنل گرین کارڈ ملنے کے بعد پھر اس کا جو ہے نا وہ انکنڈیشنل گرین کارڈ ہو جائے گا دو سال کے بعد پھر تین سال کمپلیٹ ہونے کے بعد شادی کے تین سال بعد پہلے گرین کارڈ ملنے کے مزید میرا خیال ہے کہ پہلا گرین کارڈ ملنے کے ٹوٹل تین سال کے بعد جو ہے نا وہ سیڈنشیپ اپلائی کر سکتا ہے یہ ہو گیا سپوس ویزا اب فیانسی ویزا ٹائم پراسسنگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کیس ہے اگر سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک اپلائی کیا ہے تو اس حساب سے لیکن ایوریج جو ہے نا وہ سپوس ویزے کا بارہ سے اٹھارہ مہینے کے درمیان ایوریج ہے ٹھیک نو مہینے بھی بعض وقت کچھ کیسوں میں ہو جاتا ہے نو سے دس مہینے میں بھی لگ جاتا ہے لیکن ایوریج بارہ سے اٹھارہ مہینے کے درمیان یہ ویزے لگتا ہے اور اب اگر فیانسی ویزے کی بات کریں جو منگنی کی بیس پہ ہے تو اس کا پراسس جو نا وہ تھوڑا سپیڈی ہے وہ پہلے سارا پراسس اس کی آلموس سیم ریکوائرمنٹ ہے پلیس کریکٹر سیٹفکیٹ فنینشل ایفیڈیویٹ اف سپورٹ دو تصویریں پھر ایک بات شاید میں پہلے بتانا بھول گیا تھا میڈیکل جو ہے وہ بھی میڈیکل اگزیمنیشن وہ بھی ضروری ہے دونوں ویزوں کے لیے سپوس اور فیانسی ویزے کے لیے میڈیکل اگزیمنیشن وہ بھی ضروری ہے اس کے بعد اگر جو آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے جو آپ کی منگیتر ہیں آپ آپ اس کے ساتھ آپ کی جو تصویریں ہیں اس ریلیشنشپ کی وہ بھی اس ویزے کے لیے چاہیے جیسے کہ سپوس ویزے میں شادی کی تصویریں چاہیے تھیں یہاں پہ آپ کا وہ ثبوت چاہیے کہ آپ کب ملے تھے وہ والا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ساری جو وہ کرنے کے بعد requirements پوری تو پھر دونوں ویزوں میں اس کے بعد interview ہوتا ہے interview کا process ہوتا ہے تو interview میں وہ آپ سے جو بھی question بغیرہ کریں گے اس کے بعد وہ satisfy ہو جائیں گے تو آپ کا ویزہ لگوا دیں گے ویزہ آپ کا لگا دیں گے اور ویزہ لگانے کے بعد آپ کو ایک sealed pack جو ہے نا وہ آپ کے documents کا envelope دے دیں گے اس لفافی کے اندر جو documents آپ کے وہ بند ہوں گے وہ آپ نے خود نہیں کھول لیں وہ آپ نے documents لے کے آنے ہیں جب آپ سفر کریں گے امریکہ کا تو امریکہ آکے جب entry کریں گے تو وہ جو immigration facer ہے جو port of entry پہ وہ آپ کا وہ الفافہ جو ہے نا وہ آپ کا کھولے گا وہ آپ کو documents پھر آپ وہ لے سکتے ہیں اس سے اس سے پہلے آپ نے خود ان documents کو آتھ نہیں لگانا کھولنا نہیں اس کو مطلب میرا یہ ہے تو یہ سارا جناب process ہے مختصر کہ کیسے فیانسی ویزہ اور spouse ویزہ جو نا اپلائی کیا جا سکتا ہے ہاں فیانسی ویزے کا جو processing time ہے وہ normal اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو چھے سے آٹھ مینے کے اندر کو ویزہ لگ جاتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ امریکہ آنے کے بعد green card پہ time لگتا ہے جو پہلا green card ہے وہ ایک سے ڈیٹھ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے ملتے ہوئے اور اس کے بعد جو اگلا green card ہے وہ further ہو سکتا ہے کہ سال کے اندر ملے depend کرتا ہے کیا ان کا case provider case load ان کا کیا چال رہا ہے لیکن average یہ time لگتا ہے یہ مختصر طور پہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ فیانسی ویزہ اور spouse ویزہ جو نا وہ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بنیادی بنیادی کون کون سے document چاہیے ہیں باقی ان کی requirements جو آئے دن چاہیں جو تھی رہتی ہیں اور حتمی طور پہ تو کوئی immigration کا consultant ہی بتا سکتا ہے یا پھر خود اس کی checklist آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن کے کون کون سے document جو ہے نا latest چاہیے لیکن عمومی طور پہ جو جنرل اس کے document ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے بتایا ہے اس کے اندر ہو سکتا تھوڑا بہت رد و بدل جو ہے نا وہ ہو جائے لیکن یہ بہرحال اس کے مجموعی طور پہ documents ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے بتانے کی آج کوشش کی آج کی بلاگ میں کہ جو immigration کی بیس پہ فیانسی ویزا منگنی والا ویزا اور شادی والا ویزا جو نا وہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ جو منگنی کی بیس پہ ویزا ہوتا ہے وہ تین مہینے کے لیے ملتا ہے نائنٹی ڈیز جب وہ ویزا لگ جاتا تو نائنٹی ڈیز میں امریکہ آ کے جس شخص کی آپ کو sponsor ہوا ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ آپ نے شادی کر کے پھر اپنا اگلا جو نا وہ green card apply کرنا ہوتا ہے اگر آپ شادی نہیں کرتے نائنٹی ڈیز میں نوے دن میں تو پھر آپ کا ویزا وہ cancel ہو جاتا ہے پھر آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ گیر قرونی ہوگے کیونکہ شادی والا جو ویزا اس پہ تو آپ کو آتے ہی green card مل جاتا ہے یہاں پہ جبکہ جو منگنی کے بیس پہ ویزا ہوتا ہے اس پہ آ کے green card apply کرنا تو اس کو تھوڑا time لگتا ہے اگرین card ملنے کے لیے بہرحال یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے یہ دونوں ویزے apply کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی دیگر ویزے وہ ان کی صرف categories میں نے بتائیں اگر خصوصی طور پہ کسی ویزے کے بارے میں تفصیل سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comment میں بتائیے گا ورنہ جو immigrant base پہ ویزے ہیں امریکہ کے وہ یہ چند categories ہیں جو میں نے بتائی ہیں جو اہم categories ہیں باقی اور بھی دیگر categories موجود ہیں اس کی لیکن جو چند اہم categories ہیں اور ان میں سے جو زیادہ مشہور categories ہیں شادی کا ویزا اور فیانسی بیس ویزا وہ میں نے تھوڑا تفصیل میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا کیا process ہوتا ہے آج کے vlog میں اتنا ہی اگر آپ کو vlog پسند آئے تو لائک اور subscribe کیجئے گا انشاءاللہ اگلے vlog میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ